ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو کیسے آپ ساتھ امید کرتی ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو اسی طرح مزید اور خوبصورت ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے سبر کی دو قسمیں ہیں ناپسندیدہ چیز پر سبر اور محبوب چیز کے نام ملنے پر سبر جب تم تین آدمی ساتھ رہو تو تم میں سے دو آدمی تیسرے کو اکیلہ چھوڑ کر کان میں بات اور سرگوشی نہ کرے کیونکہ یہ اسے رنج اور غم میں مبتلا کر دے گا جو کسی شاس کی بیوی کو اس کے خلاف بڑھکائے وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے تکلیف دی اسے اللہ تکلیف دے گا اور جس نے کسی پر مشکل ڈالی اللہ اس پر مشکل ڈالے گا جب تمہیں اپنی نیکی اچھی لگنے لگے اور برائی بری محسوس ہو تو تم مومن ہو وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا ہو دنیا میں ایسے رہے جیسے تو پر دیسی ہے یا راہ چلتا مسافر لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ سخت جگڑالو قسم کے لوگ ہیں ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سلاب ہوتا ہے کامل مومن وہ ہے جو خوش آخلاق اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو قیامت کی دن لوگ حساب و کتاب میں مبتلا رہیں گے صدقہ دینے والے اپنے صدقے کے سایہ میں ہو جو آدمی اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر سوال کرے اس کا سوال پورا کرو دو شخصوں کے درمیان صلح کرانا نفلی روزے نفلی صدقے اور نفلی نماز سے زیادہ ثواب ہے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے آخرت کی فکر کیجئے اے امت محمد اللہ کی قسم اگر تم آخرت کے بارے میں وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ میری امت کے لوگ جنت میں نماز روزوں کی کسرت سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی سخاوات اور مسلمانوں پر رہم کرنے کی بدولت تاخل ہوگی جنت والے ہر جمعے کے روز اللہ سے ملاقات کرے گی موسیقی